اللہ امان الرحیم اسلام علیکم ویورز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں حاضر ہوں ایک اور ایت سپیشل ویڈیو کے ساتھ آج میں بنا رہی ہوں بیف بونگ نیہاری تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیا کریں آپ کی ہمیں اس لائک کی بہت ضرورت ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں بنا رہی ہوں بیف بونگ نیہاری سب سے پہلے میں نے لیا ہے بیف کی بونگ کا گوشت ڈیٹھ کلو جس میں تین نلیاں بھی شامل ہیں اب میں سب سے پہلے لوں گی آئل میں یہاں یوز کر رہی ہوں غوثیا کنولا کوکنگ آئل اچھی ڈائٹ اور صحت مند گھرانے کے لیے میرا انتخاب صرف اور صرف غوثیا کنولا کوکنگ آئل اے ڈی این ای سے بھرپور کولیسٹرول سے بلکل پاک ہے میں ککر میں اس کو ڈالوں گی آپ اپنے گھروں میں اس کو لائیں اور اپنے کھانوں کی شان بڑھائیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اب میں اس میں گوشت ایڈ کروں گی اور اس کو اس میں ہم فرائی کریں گے ککنگ آئل بہت ہی کھانے میں لائٹ ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اب میں یہاں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی شامل کیا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے اس میں فرائی کر لیں جب تک کہ کلر اس کا چینج نہ ہو جائے اب میں ایک طرف اس کا مسالہ تیار کروں گی یہاں میں نے پین میں لیا ہے غوثیا کنولا آئل اس میں میں ادرک لہسن کا پیسٹ فرائی کروں گی اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں اب میں اس میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون کٹی لال مچ ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون سابت کٹا دھنیا ون ٹیبل سپون بھونا کٹا زیڑا ون ٹی سپون حلدی آپ اس میں یہ ایڈ کریں اور اس کو مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں اچھے طریقے سے آپ نے مسالے کو بھوننا ہے تاکہ اس کی جو مسالے وہ اچھے سے پک جائیں اندر انشاءاللہ آپ لوگ ضرور میری ریسپی کے جیسی آپ نے ٹرائی کرنی ہے تو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دھائی اس کو آپ بھون لیں اچھی سے آپ نے بنائی کر رہی ہیں کیونکہ جتنی اچھی آپ لوگ بنائی کریں گے اتنے ہی سالن کا ٹیسٹ بہت زبردست بنے گا اب میں یہاں خوش مسالے جو نیہاری مسالے کے لیے میں نے لیا ہے چھے علائچی ہیں چھوٹی علائچی ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا ایک جائفر ایک ٹی سپون جواتری پاودر ون ٹی سپون سابت زیرا تین داچینی کے ٹکڑے ون ٹو ٹیبل سپون سونف اور یہاں میں نے گرم مسالہ لیا ہے دو پیپلی جو انتہائی اچھی خوشبو دے گی کالی میچ سابت کالی میچ لونگ اور بادیان کے پھول ان کو ہم سب کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے کیونکہ یہ نیہاری مسالہ گھر کا ہی تیار ہو جائے گا اب میں ان کو گرائنڈ کروں گی گھر کے مسالوں سے آپ نیہاری بنائیں تو کیا بات ہے اب میں اسی بھونتے وقت ہم نے یہ نیہاری مسالہ اب اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کی آپ نے اچھے طریقے سے بنائی کر لینی ہے گھر کے مسالے سے اتیار کی ہوئی یہ نیہاری کی تو کیا بات ہے بلکل بزار جیسی خوشبو ٹیسٹ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اچھے سے آپ نے بنائی کرنی ہے اب میں بنائی ہوئی سائی چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی گوشت میں ایڈ کر دوں گی میں اس میں میں ایڈ کروں گی پانی آپ نے پانی اتنا رکھنا ہے کہ یہ سارا گوشت اچھے سے ڈپ ہو جائے اندر اور اب میں اس کا لگا رہی ہوں یہاں ویٹ تیس سے پینتیس منٹ میں نے اس کا ویٹ لگا رہا ہے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے یہاں اچھے طریقے سے بلکل گل چکا ہے اور اتنا گل آیا ہے گوشت کو کہ جو نلی ہے وہ بلکل خالی ہو چکی ہے شوروے کے اندر ہی اس کی نلی باہر آ گئی ہے آپ نے اتنا گلانا ہے گوشت کو اب میں اس میں کروں گی آٹا میکس کیونکہ میں نے آٹے کو پانی میں میکس کر لیا ہے کیونکہ گاڑی ہم نے کرنی ہے اس نہاری کو تو آپ اس کو ایڈ کریں اس کے اندر ہلکا ہلکا آپ نے ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرتے کرتے آپ نے چمچ چلاتے جانا ہے آپ اس کو ڈالتے جائیں اور ہلکا ہلکا چمچ چلاتے جائیں اب میں جو پیاز فرائی کر کے سائٹ پر رکھے ہوئی دی اس کو میں نے اس طریقے سے کرش کر کے ہاتھوں سے اور وہ میں نے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر اور دس سے پندرہ منٹ آپ نے ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دینا ہے نہاری کو اب میں نے گارنیشنگ کے لیے جو ادرک دھنیا اور حریمی جو کارٹی دی اب وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں دس سے پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے جتنی آپ لوگ اس کا گارہ پن چاہیے تب تک آپ پکائیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ مزے دار میری نہاری بالکل ریڈی ہے اب اس کی گارنیشنگ کرنیوں میں ادرک پیاز حردنیا لیسن اور آخر میں اس کی ٹیش کے لیے لیمو آپ نے چوڑ دیں تو کیا ہی بات ہے گرم گرم نان کے ساتھ آپ سرف کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ